ایران میں اہل سنت کی بند کی گئی مساجد و مدارس سن 1981 میں احواز کی جامعہ مسجد مسجد امام شافی کو ایران و عراق جنگ کے دوران ایرانی حکومت نے بند کر کے سپاہ پاسداران کے حوالے کیا سن 1988 میں سالح آباد تربت جام کے دینی مدرسہ کے مدیر مولانا براہوی کو گریفتار کرنے کے بعد اس مدرسے کو بند کر دیا گیا سن 1988 میں ایرانی شہر مشہد میں واقع دینی مدرسہ جامعہ مسجد امام ابو حنیفہ کے محسنوں کو گریفتار کرنے کے بعد بند کر دیا گیا سن 1991 میں خورم شہر کی جامعہ مسجد سوق العزان کو امام بارگہ میں تبدیل کر دیا گیا سن 2000 میں عبادان کی جامعہ مسجد رنگونی جس کی بنیاد 1881 میں رکھی گئی تھی اس کو اہل سنت سے چھین کر میوزم میں تبدیل کر دیا گیا سن 2001 میں مشہد کی جامعہ مسجد مسجد شیخ فیض کو ایک ہی رات میں مسمار کر کے اس جگہ پارک بنا دیا گیا سن 2004 رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں عبادان تیل کمپنی کی جامعہ مسجد کے بانیوں کو جیل میں ڈال کر مسجد کو بند کر دیا گیا سن 2005 میں احواز کے علاقہ یوسفی کی جامعہ مسجد حسنین کو اہل سنت کی مسجد ہونے کی وجہ سے بند کر دیا گیا سن 2006 میں شیراز کی جامعہ مسجد حسنین کو قبضہ کر کے بعد ازان بند کر دیا گیا سن 2007 ماہ نومبر میں بجنورد شہر کی جامعہ مسجد جوادیہ کو ایک ہی رات میں مسمار کر کے اس جگہ پارک بنا دیا گیا سن 2008 میں زابل شہر کے علاقہ عظیم آباد کے دینی مدرسہ مدرسہ امام ابو حنیفہ کو چھے سو طلبہ سمیت ایرانی فورسز نے نشانہ بنا کر مسمار کر دیا سن 2008 میں فازل آباد گلستان شہر کی جامعہ مسجد کے ذمہ داران کو گریفتار کر کے بعد ازان مسجد کو بند کر دیا گیا سن 2010 میں تہران میں اہل سنت کی پرانی تاریخی مسجد کے امام مولوی موسازادہ کو گریفتار کر کے مسجد کو بند کر دیا گیا سن 2010 میں آبادان کے علاقہ القصبہ کی جامعہ مسجد مسجد امام شافی کو قبضہ کر کے اس کو امام بارگاہ میں تبدیل کر دیا گیا سن 2011 میں کہنوج شہر کی مرکزی جامعہ مسجد کو ایرانی ایجنسیوں نے قبضہ کر کے بعد ازان اس کو بند کر دیا گیا سن 2011 میں کرمان شہر میں اہل سنت کی جامعہ مسجد کو ذاکری حکومت کے متشدد غنڈا گردوں نے بند کر دیا سن 2012 میں علاقہ بیرجند کی جامعہ مسجد کے ذمہ داران کو دمکی دینے کے بعد اس مسجد کو بھی بند کر دیا گیا سن 2013 میں بیرجند کے علاقہ معصومیہ کی جامعہ مسجد کو بند کر دیا گیا سن 2014 میں تالش شہر کی جامعہ مسجد کو بند کر دیا گیا سن 2014 میں ومن عظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها اولئك ما كان لهم ان يدخروها الا خائفين لهم في الدنيا خزی و لهم في الآخرت عذاب عظیم اور اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جس نے اللہ کی مسجدوں میں اس کا نام لینے کی ممانعت کر دی اور ان کے ویران کرنے کی کوشش کی ایسے لوگوں کا حق نہیں ہے کہ ان میں داخل ہوں مگر ڈرتے ہوئے ان کے لیے دنیا میں بھی ذلت ہے اور ان کے لیے آخرت میں بھی ذلت ہے۔ بہت بڑا عذاب ہے